تو جو ہم نے ابھی تک جائزہ لیا ہے اس جائزے کے مطابق اچھی خبر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں یا اس میں کمی کرنے کے اندر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کے باعث کرونا کے پھیلاؤں میں کمی آئی 14 اپرل کے بعد بندشے بڑھیں گی یا کم ہوگی ابھی نہیں بتا سکتے وفاقی وزیر اصد عمر کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں نیوز کانفرنس کہا ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھانے اور اسپتالوں کو براہ راست حفاظتی سامان کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں محتاط رہتے ہوئے معاملات زندگی بحال کرنا ہوں گے محکمہ صحت سنگ کی جانب سے پی آئی اے کے چار پائلٹس کو زبردستی قرنٹینہ کرنے پر پی آئی اے نے احتجاجن فضائی آپریشن بن کر دیا سی اے او ارشد ملک کہتے ہیں لندن سے خالی جہاز کی واپسی کا بتا دیا تھا محکمہ صحت سنگ نے پائلٹس کو زبردستی قرنٹینہ کرنے پر اصلاح کیا پی آئی اے عملے میں کرونا وائرس کے تلات گمراہ کن ہے چینی اور گندم بہران پر انکوائری ریپورٹ جاری کر دی وعدہ پورا کیا وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ماضی کی سیاسی قیادت ذاتی مفادات کی وجہ سے ایسی ریپورٹ جاری کرنے کی حمد نہیں کرتی تھی انکوائری کمیشن کی فرنزک آڈٹ ریپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں جو پچیس اپرل تک مل جائے گی نتائج کے بعد کوئی طاقتور گروہ ناجائز منافع خوری کے قابل نہیں رہے گا ایف آئی اے ریپورٹ عمران خان اور عثمان بزدار کے خلاف فرد جرم ہے اپوزیچن لیڈر شہباز شریف کا رد عمل کہا دیکھنا ہے وزیر اعظم کرپشن اور اقربہ پروری پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں مریم اورنزیب کا کہنا تھا جن ایٹی ایم سے عمران خان کا کچن اور پارٹی کی فنڈنگ ہوتی تھی انہی کو فائدہ پہنچایا گیا حکومتی ترجمان بتائیں وزیر اعظم اور وزیر اعلا پنجاب کو کب حد کڑی لگے گی فائدہ اٹھانے والا سلمان شہباز شریف ان کا نام جو ہے شہباز شریف صاحب کی زبان پر کیوں نہیں آرہا کیا اب وہ اپنے بیٹے کو پاکستان بلائیں گے اور انہیں قانون کے حوالے کریں گے اور فردوس عاشق آمان کو اپوزیشن کو قرارہ جواب کہا نون لیگ بغلے نہ بجائے کیا شہباز شریف اپنے بیٹے کو پاکستان بلا کر قانون کے حوالے کریں گے ریپورٹ نے تیس سال سے جاری کھیل کا پردہ چاک کر دیا شریف گروپ کی بدماشی بھی واضح ہو گئی چینی کی برامت پر شریف خاندان نے بائیس عرب روپے کی سبسیڈی لی یہ بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم جو ایکشن لیں گے وہ نظر آئے گا خدا نخواستہ جو اس میں سے زیادہ بیمار ہوں ان کو ٹھیک کرنے کا ٹریٹ کرنے کا ان کا علاج کرنے کی کپیسٹی بھی ہمارے پاس ہو تو اس کے اوپر اب کام اس ایمپلیمنٹیشن کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کرنے کے لیے یہ سٹریٹیجی ہمیں کچھ چیزیں ہمیں درکار ہیں اس کے اندر سب سے بہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس یہ ٹیسٹ کرنے کی یہ تو ہمیں جو میں نے بھی کیا کہا کہ ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے جو جس کو یہ بیماری لگ چکی ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہو کہ ہم ٹیسٹ کر سکیں ٹیسٹ کرنے کی ہماری صلاحیت جو ہے دو وقت تمام دنیا کی طرح وہ بالکل محدود تھی آج سے دو ہفتے دھائی ہفتے پہلے جب یہ ذرا تیزی سے کام شروع ہوا اور اس کے بعد سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ہم کپیسٹی جو ہے اور پچھلے صرف چار دن کے اندر اگر میں دیکھوں تو جو روزانہ کی بنیاد پہ پورے ملک کے اندر جتنے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اس سے دو سے دھائی گناہ زیادہ ہاں تقریباً سوا دو گناہ زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں صرف تین سے چار دن کے اندر بڑھا دیا گیا ہے اسی طریقے سے آگے بھی جو ہے اس کو تیزی سے ہم نے صلاحیت کو بڑھانا ہے اور پورے ملک میں ہر حصے کے اندر اور اچھی بات بھی یہ ہے کہ ہم روزانہ جب ریویو کرتے ہیں آج بھی صبح ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں ازاد کشمیر کے اندر بھی ہماری یہ صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر بھی گلگت بلتستان کے اندر بھی اور پنجاب سند خیبر پختونخواہ ان تمام ملک کے ہر علاقے کے اندر اس صلاحیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسرا جو ہے وہ ٹکنالوجی کا انتظام ہے اور ایک انتظامی ایک دھانچہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جب نشاندہی کر دی جائے تو اس کے بعد وہاں تک کیسے پہنچا جائے اس کی میں تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ایک دو دن کے اندر وہ پورا مکمل کر لیا جائے گا اور اسی طریقے سے جو ہماری علاج کرنے کی جو ہسپتال کا نظام ہے اس کے اندر بھی خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے ایک بہت ہی اہم عمر اس کے اندر یہ ہے کہ جو میڈیکل ہمارا سٹاف ہے جو امرجنسی کے اندر جو آئی سی یو کے اندر کام کر رہا ہے ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ انہی کے ذریعے تو ہم نے دوسرے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور علاج کرنا ہے تو یہ جو ہمارے سپائی ہیں جو راول دستا ہے ہم نے ان کو حفاظت سے رکھنا ہے تو اس کے لیے وہ جو خصوصی ان کے لیے انتظامات ہیں اس میں تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے کافی حد تک پہنچائے بھی گیا ہے اور اس میں مزید بہتری کرنے ہی جا رہے ہیں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہم سمان پہنچاتے تھے صوبائی حکومتوں کے پاس پھر انہوں نے آگے ترسیل کرنی ہوتی تھی تو ایک نیا نظام میں کہ ہم نے کل سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا برائے راست وہ ہسپتال جن کے اندر آئی سی یو فسیلٹیز ہیں جن کے اندر ونٹلیشن فسیلٹی ہے برائے راست ان ہسپتالوں کو اور یہ صرف سرکاری ہسپتال نہیں ہے اس کے اندر سرکاری ہسپتال بھی ہیں اور نیجی ہسپتال بھی ہیں جن کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں ان تک یہ میڈیکل جو پی پی کا ہے اس کا نظام برائے راست پہنچایا جا سکے تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں اسی طریقے سے ونٹلیشن کپیسٹی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو تمام وہ جو لوازمات ہیں جن کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے یہ ایک نظام کو چودہ اپریل کے بعد جب ہم چلیں گے تو اس کو کس طریقے سے ہم نے زیادہ ٹارگیٹڈ بنانا ہے کس طریقے سے ایک اس طریقے سے نظام کو لے کے چلنا ہے کہ جو ہمارے صحت کے معاملات ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ کابو سے بھار نہ ہو جائیں لیکن یہ جو اتنی مشکل اس وقت ہے ہمارے لوگوں کے اوپر جن کا میں نے پہلے کمزور طبقے کا پہلے خاص طور پر ذکر کیا اس کو بھی کم سے کم کیا جا سکے ساتھی ساتھ جو والنٹیر پروگرام ہے وزیراعظم کا اس کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کا عیادہ کیا ہے وہ بھی نظام ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور اسی طریقے سے جو غریب ترین لوگ تھے جو ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ جہاں تک خاندان جن تک پہنچنا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پورے اور یہ ظاہر ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں یہ تمام لوگ